موسیقی قائد عظم کے زیر استعمال رہنے والے اس گھر میں گو ان کا قیام مختصر سہی لیکن تاریخ کو اگر جاننا ہو تو اس گھر میں ایک بار جانا ضروری ہے یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے حسان اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والے سینئر گائیڈ رشید عبدالوہاب اس عالی شان اور تاریخی عمارت کا احوال کچھ ہیوں بتاتے ہیں دوکہ دیازم صاحب کا اپنا پرسنل گھر تھا ذاتی گھر تھا نائنٹی فورٹی تری میں خریدہ تھا ایک لاکھ پندر آزار گھر تو یہ وہ نوادراتیں جو دیلی بمبئی کے گھر سے آئے اس گھر میں موجود قائد کے زیر استعمال اشیاء اور ان کا کمرہ اور اس میں رکھا امدہ فرنیچر یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے تو بہت سے تو ایسے ہیں جن پر ان کا سہر تاری ہو جاتا ہے پورا ہاؤس جس طرح میں نے دیکھا جس طرح ویل سیٹل ہوا ہے تو یہاں بلکل بھی اس طرح دیکھنے میں نہیں لگتا کہ وہ یہاں پر نہیں رہتے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اسی طرح لگتا ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں ابھی یہ یہاں کا ان کا لائف سٹیل دے کے مجھے بہت متاثر ہوا ہوں کہ اس زمانے کے حساب سے ان کا لائف سٹیل اتنا ہائی اور اچھا تو یہ بات بہت ہی نوجوانوں کے لئے آج کل کے لئے ایک بہت ہی متاثر کرتی ہے ان کو درو دیوار پر لگی تاریخی تصویر ہوں یا وہ کمرہ جہاں ہمارے قائد نے گھنٹوں کام کیا اور اپنی صحت کی پروانہ کرتے ہوئے اس ملک کو جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا تہیہ کیے رکھا اس ملک سے محبت اور اس کے لئے کی جانے والی انتھک محنت کی داستان بیان کرتا دکھائی دیتا ہے چنہ کی شخصیت نام ہے اصول پسندی کا تو دوسری جانب ان کا ذوق اور نفاست اس گھر کے کونے کونے سے دکھائی دیتا ہے یہاں پر آنے والوں کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ قائد اعظم اب ہمارے درمیان نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہی کہیں ہو کیمرمن محمد ریحان کے ساتھ صدرہ ڈار نیو نیوز کراچی